بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوڑے دان کی آپ بیتی ویڈیو کے اچھے ریزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل سکرین کر لیجئے میں کوڑے دان ہوں میرا رنگ نیلا ہے مجھے ایک پار کے کونے پر نصب کیا گیا ہے مجھے خوشی ہے کہ صفائی سے میرا خاص تعلق ہے دیکھیں میری ضرورت صرف انسانوں کو ہی رہی انسانوں میں ہی صرف نفیس اور ساس اثر انسان کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور کو کوڑے دان کی ضرورت پڑ گئی ہو کوڑے دان تو انہیں چاہیے جو صاف سترہ رہنا چاہتے ہوں اسی لیے میرا تعلق ہمیشہ انسانوں سے رہا ہے اور میری ضرورت بھی صرف انسانوں کو ہے انسان صاف سترہ ماحول پسند کرتا ہے انسان اپنی اور اپنے اردگرد کے ماحول کی صفائی کا احتمام کرتا ہے صفائی کے لیے اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی انہی ضرورتوں میں سے ایک میری ضرورت بھی انہیں پڑی لہٰذا انسانوں نے مجھے بنایا وقت کے ساتھ ساتھ میری شکلیں بدلتی رہیں کبھی میں گڑے کی شکل میں تھا کبھی تھیلے اور کبھی لوہے کے ڈرم کی شکل میں آج کر پلاسٹک کا دور دورہ ہے تو مجھے بھی زیادہ تر پلاسٹک سے ہی بنایا جاتا ہے بات چالنے کے لیے تو چلیں میں آپ کو پوری داستان سناتا ہوں میں نے ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں آنکھ کھولی وہاں ہم کوڑے دانوں کے انبار لگے ہوئے تھے وہاں ہم کئی روز پڑے رہے یہاں گاہے بگائے ہمیں سجایا سمارا جاتا رہا ایک دن ایک صاحب آئے ان کے ہاتھ میں ایک سانچا سا تھا وہ سانچا ہمارے اوپر رکھ کر اس کے اوپر روگن کی بیٹی پھیرتے ہوئے کوئی تحریر ہم پر چھپ جاتی ایک بوڑے کوڑے دان نے بتایا کہ یہ ہمارے سینے پر لکھا جا رہا ہے کہ مجھے استعمال کریں میرے دل میں کئی سوال اُگھرے کہ ہمیں کس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا پھر سوچا کہ ایک ڈرام کیسی ہماری شکل ہے لہٰذا ہم کسی چیز کو سمیٹنے کے ہی کام آ سکتے ہیں اچھا ہے ہم بھی کسی کے کام آئیں گے کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اسی بوڑے کوڑے دان نے بتایا کہ ہمیں کورا کرکٹ سمیٹنے میں استعمال کیا جائے گا ایک دم طبیعت پر بڑا بوجھ سا آیا میری اداسی دیکھ کر اس بوڑے کوڑے دان نے سمجھایا کہ اس میں اداسی کی کوئی بات نہیں تمہیں اچھے انسان خاریدیں گے اور اچھے انسان ہی استعمال کریں گے تم صفائی کا محور بن جاؤ گے تمہارا تعلق اچھے انسانوں سے ہوگا گندے لوگوں کو تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کی باتیں کافی حوصلہ افضاد تھیں میں چھپ ہو گیا چند دن بعد ہمیں ایک گاڑی میں راکھا روانہ کر دیا گیا تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک خوبصورت پارک میں اتارا گیا پارک کا ساتھ سترا محول اور ہرے برے درکھ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا اس نے دو لوہے کے پائپ زمین پر گاڑ کر مجھے ان میں اس طرح اٹکا دیا کہ زمین سے کوئی فوٹ بر اوپر ان میں لٹکا آگے پیچھے جھولنے لگا لوگ یہ میری تنصیب ہو گئی اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آیا یہ پارک میں ہر گری پڑی چیز اٹھا اٹھا کر مجھ میں ڈالنے لگا کچرہ مجھ میں ڈالتا رہا اور پھر پارک صاف ہوتا رہا پہلے پہل تو یہ عمل مجھے خاصا ناغوار گزرا لیکن بعد میں طبیعت اس کی عادی ہو گئی پارک میں جو لوگ آتے وہ بھی خالی شاپر وغیرہ مجھ میں ڈالتے رہتے رات تک میں کچرے سے لبا لب بھر چکا تھا رات میں نے یوں ہی گزار دی اگلے روز آلیہ صبح ادھیرے ایک آدمی آیا اس کے آتھوں میں ایک ریڈی تھی اس نے مجھے گھما کر سارا کچرہ اپنی ریڈی میں ڈال لیا یوں میں لوگوں کے استعمال کے لیے پھر خالی ہو گیا میں دن پر سوچتا رہا کہ کہاں وہ ڈبے جس میں غیرے جوہرات رکھے جاتے ہیں اور کہاں میں پھر سوچا کہ یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو جس قابل ہے وہی کام اسے سونپا گیا ہے اب تو یوں ہی میرے شب و روز گزر رہے ہیں مجھے یہاں نصب ہوئے مہینوں گزر گئے میری چمک طبق اب ماند پڑ گئی ہے البتہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں میں خوش ہوں کہ محول کی صفائی میں میرا کردار ہے جہاں تک ہو سکا میں خدمات انجام دیتا رہوں گا یہ قردان کی آبیتی تھی مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں عرفان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ